جو وزیر خارجاتے آپ کو پتہ ہے وہ تصویر سے باہر کر دیئے گئے جو آخری تصویر کھینچے گی سارے اس میں لیڈران پوری ستاون موالک قوم جدت پسندی روشن خیالی اور برداشت کا سبق سکھایا جائے گا پہلے تعلیم سب کا حق ہے خواتین کے حقوق معذور افراد کے حقوق نوجوانوں کے ہر مکتبہ فکر کے مسئلہ کے لوگوں کو حکومتی لیول میں شامل کرنا اگر آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے آپ کو امداد بھی ملے گی آپ کو تسلیم کرنے پر بھی غور کریں گے آپ کو الیکشن اور جمہوریت اور یہ سارا جو معاملات جس طرح چلتے ہیں وہ چلیں گے بہت بڑا مطالبہ تھا اور مجھے جو بڑا چلا ہے کہ اس پر پھر اختلاف ہو گیا تھا کانفرنس ہمارے نام پہ ہے ہم جو روشن خیالی یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں آپ کو روشن خیالی نظر آئیے اس سے جو لوگ متفق نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے طریقے سے چلیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کے حالات ہیں اگر سے لے کر اب تک تئیس ملین لوگ اس وقت غزائی قلت کا میل نیوٹریشنز کا شکار ہے انہیں خوراک عدویات کا مسئلہ انتہائی سنگینہ آپ فلمیں دیکھیں بی بی سی کی سینن کی اس پر بن چکی ہیں مدد کے بغیر تعاون بڑا مشکل ہے اور اسی لیے زمانے کے ساتھ ہم آنگی کے طور پر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں ان کی بھی یقین کریں بس ہو گئی میں کوئی سچ بتا رہا ہوں تصویر میں آنے سے ان کی طرف سے انکار ہو گیا تھا اوائی سی کے کچھ ممالک نے اعتراض کیا کہ یہ تصویر میں آئے تو مغرب اور امریکہ کی ناراضگی اس وقت ان کے لیے بہترین عمل نہیں ہے غرب فکر ہوا اور پھر انہیں کہا کہ آپ تصویر میں مت آئیں اور پھر یہ فیصل اچھا سعودی عرب کی طرف سے تھا کیونکہ اس کانفرنس میں سب سے اہم کردار تھے ایک عرب انہوں نے دیا بھی بہت زیادہ پیسہ ہے شکوا کرتے لیکن اصل حقیقت اس کی یہ تھی دونوں در معاملات سیٹ ہوئے وہ تصویر سے نکل گئی اوائی سی اسلامی ممالک کی تنظیم میں پانچ اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم مدی کے ساتھ ہیں اور اسلام آباد کے اندر اوائی سی کے تاریخی اور انتہائی اہم سمٹ کے بجائے یہ پہنچے ہیں بھارت اور بھارت میں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کون کون سے انتہائی اہم ترین ممالک ہیں اور یہ معاملہ آخر کس جانب کو جا رہا ہے اور بھارت نے آخر یہ سب کچھ کیوں کیا این اس وقت جب پاکستان کے اندر اوائی سی کا اجلاس ہو رہا تھا این اسی وقت بھارت کے اندر یہ معاملہ کیوں سجایا گیا یہ میدان سجا کر کیا پیغام دیا گیا اور اسلامی ممالک کے اندر اتحاد اسلامی کے اندر یہ بغاوت کیوں ڈلوائی گئی اور یہ پھوٹ کئی ایک بنیاد البتہ یہ ممالک جو ان کے حوالے سے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ایک بڑی گیم پلان کا حصہ ہے اور یہ کوئی ایک ایسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف تکے سے یہ چیز ہو گئی یہ ایک بہت زیادہ انڈسٹینڈنگ سے اور بہت زیادہ پلاننگ سے یہ سب کچھ ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ جو پانچ ممالک ہیں یہ ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس اور یہ مسلمان ممالک ہیں سارے اور ان مسلمان ممالک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان پانچ ممالک میں سے تین ملک ایسے ہیں جن کا بورڈر افغانستان سے لگتا ہے تو دس از ون اف ویری امپورٹنٹ نیوز کہ آپ اندازہ کریں کہ افغانستان کے تین ایمیجیٹ نیبرز ظاہری بات ہے پاکستان بھی ایک ایمیجیٹ نیبر ہے ایران بھی ایک ایمیجیٹ نیبر ہے اور ایران کے وزیر خارجہ تو آئے لیکن دیگر ممالک جو ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ کو این آئی کی خبر میں سنا دیتا ہوں جو کہ بھارت کی نیوز ایجنسی ہے سینٹرل ایشین نیشنز فورن منسٹر ٹو سکپ پاکستانز او آئی سی میٹ پشنگ پور طالبان ریکنیشن کہ سینٹرل ایشین نیشنز جو ہیں جو ممالک ہیں بستی ایشیا کے ان کے فورن منسٹرز پاکستان کا او آئی سی سمیٹ مس کرنے جا رہے ہیں جو کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے انسٹیڈ اٹینڈنگ انڈیا لیڈ ڈائلاؤگ آن افغانستان لیکن اس کے بجائے وہ انڈیا کی سربراہی میں ہونے والا ڈائلاؤگ جو ہے جو کہ افغانستان کے اندر معاملے پر ہی ہونے والا ہے اسے اٹینڈ کریں گے ملال صاحب باتیں تو سننے میں یہ اچھی لگ رہی ہیں لیکن آپ سمجھے ہیں کہ او آئی سی کی اس کانفرنس کے نتیجے میں ان پر عمل بھی ہو سکے گا جی کیوں نہیں پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال میں کہ آج ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کو داد دینا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے تقریر کیا وہ جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیا کوئی اور جو بولا ہے ان کے بعد یا ان کے پہلے یا اب کوئی بھی نہیں ریز کیا اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے اس لیے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امریکہ کا کتنا انفلونس ہے او آئی سی پہ میں کس کی بات میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لف سینکشن ہے صرف اور صرف پرائیم منسٹر صاحب نے آج کہا تھا اور ترکی کے فارن منسٹر نے سینکشنز کا لف استعمال کیا تھا مگر پرائیم منسٹر نے یونائٹڈ سٹیٹس سینکشن کے بارے میں کہا تھا اور کہا تھا کہ اس کو لفٹ کرنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے داد دیتا ہوں میں ان کو کہ کم سے کم انہوں نے یہ کہا حالانکہ اور کسی کو ہمت نہیں کرنے کے لیے وہ ڈی سی سی سٹیٹس اور ایفریکر گروپ اور ایشیا گروپ ذکر ہی نہیں کیا سینکشنز کا دوسری بات اسلامافوبیا وہ ان کا ایک پرانا یہ ہے کہ کوئی اور بھی نہیں کیا یہ حالت ہے اوائی سی کا اور یہ حالت ہے اوائی سی کی ڈومینیشن آف ڈی ویسٹ اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو ہونے چاہیے تھے آپ تو پڑھ کے بتا دیئے ہیں نا کہ کیا ایگریمنٹ کس چیز پہ ہوا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کس چیز پہ نہیں ہوا ہے وہ بھی سوچیں سینکشنز ختم نہیں ہوئے یہ تو میں نے ابھی سے ذکر کر لیا تھا فروزن فنڈز جو پیسے آپ نے رینسم کر کے امریکہ نے لیا ہے کہ تم جب یہ کروگے پھر ہم دوگے وہ پھر پیسے ہم دیں گے وہ آپ نے نہیں دیا واپس بینکنگ چینلز کو جان بوچ کے آپ نے اس کو شروع نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے فیلحال اور فائنلی یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آپ نے جو کیا ہے جو افسوس سے کیا ہے آپ نے سب کو کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی اپیٹائٹ نہیں ہے ریکنیشن کے لیے طالبان کا بھول جائے ریکنیشن ہمارا کوئی اپیٹائٹ نہیں ہے تو ان آدھر ورڈز آپ کی جو باتیں ان کو ہوں گی انڈائریکٹلی ہوں گی تھرو تھرڈ پارٹیز ہوں گی حالانکہ آج آپ کا جو ایک ریپریزنٹیو ہے ویسٹ ڈائریکٹلی متقی سے ملا ہے اور اس سے بات کیا ہے دیکھئے یہ جو اپروچ ہے نا امریکہ کا ایم سوری یہ نہیں ہوگا یہ ٹائم نہیں ہے نائنٹی سیون پرسنٹ سو فیصد سمجھے بھوک ہے بھوک ہنگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہنگر ہے پچھتر فیصد بجٹ افغانستان کا امریکن دیتے تھے انہوں نے ان کو سیلف سفیشنٹ تو نہیں کیا نا بیس سال میں خود پیسے دیتے تھے پچھتر فیصد اور ایک دن کہنے لگا ختم فینش اور کچھ ایڈ نہیں ہے تو میں آپ کو بلکل لاو آرس چھوڑ گیا ہونے بڑی افسوس کی بات اور پاکستان نے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو اس بات سے لیے اور کنٹینسلی پرائم نیسٹر صاحب اس پر زور دے رہے ہیں کہ انسانی علمیہ جنرل میں یہ انسانی ہمدردی پر اور افغان عوام کے لیے سپیشلی پاکستانی ایفرٹس کر رہا ہے نہ کہ ہم کوئی پرٹیکلرلی کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جو مسلم امہ ہیں وہ امریکہ کی آشیرباد کے بغیر اس کی حمایت کے بغیر افغانستان کی مدد کر سکے گی جیسے کہ خود حلال صاحب نے ابھی کہا ہے کہ وہ تو بات نہیں کر سک رہے تو مدد کیسے کریں دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کبھی نہ کبھی یہ قدم اٹھانا پڑے گا اور یہ جتنی جلدی قدم اٹھا لیں اتنا ہی پوری امہ کے لیے بہتر ہے آپ صرف امہ امہ مسلم امہ کا نعرہ لگاتے رہیں باتیں کرتے رہیں عملاً کچھ نہ کریں عملاً آپ صرف امریکہ بادر کی باتیں مانیں اور ان کے اشارے دیکھ کے چلیں تو پھر آپ زیادہ دیر تک باعزت طریقے سے سروائب نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے غلامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا موسیقی